السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسپی لے گئی ہوں یہ کھائیں گے تو واہ واہ کہیں گے یہ مٹھا اتنا مزیدار بنتا ہے تو آپ انہیں کبھی دیکھانی ہوگا کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا کسی نے آپ کو بتائی نہیں ہوگا یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ کھائیں گے نہ آپ وہ کہیں گے واہ واہ چلیں اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے لیا ہے یہ کلو سے کم اور آدھا کلو سے زیادہ گھاجریں جتنے بھی میرے گھر میں تھے اتنے میں نے سارے لے لیا ہے تو اس کو میں نے صحیح طرح صاف کر لیا ہے لیکن دھو لیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے اس کے پر کی چھلکیں اتار لیں گے تو اس طرح سے اتار رہیں اچھی طرح سے سارے چھلکیں اتار رہیں سارے گھاجروں کے چھلکیں اتار کے صاف کر لیں یہ دیکھیں یہ ہم نے سارے صاف کر لیا اب اس کو قدوگوش کریں گے قدوگوش تو میں کھرچنا بولوں گی مجھ سے گلتی ہو جائے گی قدوگوش کہنا تو پتہ نہیں میں صحیح کہتی آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ان ساروں کو ہم نے کھرچ لیا ہے یہ دیکھیں یہ سارے میں نے کھرچ لیا اب ہم نے چولے پر پین رکھ لیا ہے پین رکھے اس میں میں نے سارا گاجروں کو ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ اچھے طرح سارے گاجروں کو ڈال دیا ہے پریٹ سب ساف کر لیں اچھی طرح سے ساف کر کے اب اس کو ڈھکن لگا دیں گے تاکہ اسے اچھی طرح ہلکی آنج میں پک جائے تھوڑا سا پک جائے تو پانی سوک جائے اس کا تو اس میں دیکھیں اب ہم نے دو علاچی کٹی ہوئی ڈال دیا ہے تو آپ پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں ہم اس میں تین ٹیبل سپون کے جتنا گھی ڈال دیا ہے ہم نے تو آپ زیادہ کھاتے ہیں avenے کب ہیں تو اس طرح ہم ڈالیں گے حسوڑی ضرور چین ڈالیں تو اسی طرح دونوں ہم ڈال کے اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے بھنائی کرکہ اسی طرح یہ پک جائے گا تو بھنائی کرکہ ہم پکا آئیں تو اسی طرح بڑھاکے نہیں تو اچھی طرح اسی طرح ہم پکاتے جائیں گے اس کو دیکھیں یہ اچھی طرح سے دیکھیں یہ ماشر اللہ سے Serbia همارہ اچھی طرح سے پک رہا ہے یہ دیکھیں ماشر اللہ سے اس کا اچھی طرح یہ پک گیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے تو اب ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک کپ سے زیادہ دود دود ڈال لیں تو اب ہم نے ایک بول لے لیا ہے اس میں بھی تھوڑا دود ڈال دیں گے اس میں دو ٹیبل سپن ہم نے ڈالا ہے وینیلا کشٹر پورڈ ڈالا ہے یہ دیکھیں اس طرح گھول لیں لمس نہیں رہنا چاہے اچھی طرح گھول لیں گھول کے سائٹ پہ رکھیں اب اس میں جو پین ہمیں دودھ رکھا ہے اس میں ہزبے ضرور چینی ڈالیں چینی ڈال کے اچھی طرح چمچ کے مدد سے مکس کریں تاکہ چینی گھل جائے اور دودھ کو اوبال آ جائے اوبال آنے تک ویٹ کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اوبال آ رہا ہے تو اب ہم جو ہم نے کشٹر کا گھول تیار کیا ہے اس میں مکس کر دیں گے اچھی طرح چمچ کے مدد سے ہلاتے جائیں گے ہلانا نہیں رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا لمس بن جائیں گے گھٹی گھلیاں بن جائیں گے تو اس طرح ہم نے آپ کو دیکھیں یہ اچھی طرح سے دیکھیں اس طرح پک رہا ہے تو اچھی طرح یہ پک جائے گے تو اسے اتار کے سائٹ پہ رکھ دیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا یہ پک گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اب تین بول لے لیں گے اب ہم اس کو سیٹ کریں گے میٹھے کو تو اس طرح آپ سیٹ کریں آپ چاہے تو گلاس بھی لے سکتے ہیں بڑا بول بھی لے سکتے ہیں تو میں نے اس لئے ایک ہٹوریوں کو چھونا ہے کیونکہ تاکہ سب کو ایک ایک آ جائے اس طرح آپ کرنے سے آپ کے گھر میں جتے ہیں اتنے آپ کو حساب پتا چل جائے گا تو سب کو کرٹ ڈش آ جائے گی تاکہ کسی کم نہ زیادہ ہوگا تو اس طرح آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے کشٹ کو ڈال رہی ہوں پر سے آپ چاہے کون بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ اس طرح اچھا بنتا ہے تو مجھے جلدی جلدی ڈالنا تھا تاکہ وہ سکت ہو رہا تھا تو اس لئے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گیا ہے اوپر سے میں نے گانش کیا ہے گاجر کے ہلوے سے ہارٹ بنا دیا دل کہتے ہیں دل بنا دیا تو یہ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے تو اب اس کی ٹیسٹ کریں گے اتنا مزیدار یہ دیکھیں تندہ ہوگی گرمیوں میں اتنا مزہ کرے گا لیکن گرمیوں میں گاجر نہیں ہوتے نا بس سردیوں میں یوز کریں تو بہت ہی مزیدار ہے تو بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوتا ہے آپ رمضان میں کسی دعوت کر رہے ہیں تو اس طرح بنا کے دیں وہ بھی بہت خوش ہو جائیں گے تو بہت اچھا میٹا بنا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیں تو ضرور دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں چلیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ